سبسکرائب پر چیلنگ پرم آٹھ ہزار نامی سپر کمپیوٹر بنانے والے سائنس دا کا نام ویجی بھٹکر ڈاکٹر آر ایچ دوے پی پارتہ سارتی مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں مہنامہ جیون شکشن ڈائش اتارے کے ذریعے شائع کیا جاتا ہے بال بھارتی ویدیہ پرادی کرن جامعاتی تعلیمی کمیشن مہراش راجعہ مادہمک وہ اچھ مادہمک شکشن منڈل آئیٹی مندرجہ بالا شعبے میں تعلیم دینے کے لیے مشہور ہے سوال نمبر ایک خیلی جگہ پر کیجئے کا پہلا جواب ہے پرم آٹھ ہزار بنانے والے سائنس دا ویجی بھٹکر تھے دوسرا مہنامہ جیون شکشن ویدیہ پرادی کرن ادارے کے ذریعے شائع کیا جاتا ہے تیسرا آئیٹی انجنئرنگ شعبے میں تعلیم دینے کے لیے مشہور ہے سوال نمبر دو ہے ہدایت کے مطابق سرگر میں مکمل کیجئے اشخاص اور ان کے کارہ نمائیہ ایک سے مطالع جدول مکمل کرنا ہے چلے جواب دیکھتے ہیں نمبر ایک بھارت کے پہلے وزیر تعلیم ملک میں اس کے کارہ نمائیہ کیا ہے ملک میں تعلیمی شعبے میں بنیادی تبدیلی لائے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن خائم کیا دوسرے ڈاکٹر رادہ کرشنن ہے ان کے کارہ نمائیہ کیا ہے جامیاتی تعلیمی کمیشن کے صدر تھے تیسرا پروفیسر سید روف ان کے کارہ نمائیہ کیا ہے مہاراشتر میں پہلی سے ساتھوی جماعت تک یکسہ نساب کا مسوضہ تیار کیا چوتھا انہوں نے ان کا کارہ نمائیہ کیا ہے کوز بار منصوبے کو تاہ تک مل تک پہنچایا سوال نمبر تین ہے انٹرنیٹ کی مدد سے نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے بارے میں معلومات والی یہ جدول آپ اپنے حطور پر بنا سکتے ہیں سوال نمبر تین ہے بندہ جزیل بیانات کی وجوہت کے ساتھ وضاحت کیجئے ایک ظلعی ابتدائی تعلیم پروگرام شروع کیا گیا دو انسی ای آرٹی کا خیام عمل میں آیا تین بھارتی ذرعی تحقیقی ادارے کے ذریعے کسانوں کو فائدہ پہنچا پہلے کا جواب ہے بیانات کی وضاحت کا پہلا جو ہے اس کا جواب کا پہلا نکتہ ہے آزادی کے بعد بھارت کے سامنے ناخواندگی ایک بڑا مسئلہ تھا دو مرکزی حکومت نے ابتدائی تعلیم کی توسیح کے لیے تختہ کھریہ منصوبہ شروع کیا تین اس اسکیم کو انیس سو چورنو میں توسیح کر کے ریاستوں کو پابند کیا گیا چوتھا ابتدائی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ظلعی ابتدائی تعلیم پروگرام شروع کیا گیا چلے اگلا سوال دیکھتے ہیں ان سی ای آرٹی کا خیام عمل میں آیا اب اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے اسکولی تعلیم اور حماجد تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں مرکزی حکومت کی مدد کرنا دوسرا نکتہ ہے تعلیمی منصوبہ پر عمل آوری میں مرکزی حکومت کی رہنمائی کرنا تیسرا نکتہ ہے ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے لیے نساب اور درسی کتابیں تیار کرنے میں ریاستی حکومت کی رہنمائی کرنا ان کاموں کے لیے مرکزی حکومت نے یکم ستمبر 1961 ایسوی کو ان سی ای آرٹی کو خائم کیا چلے دیکھتے ہیں تیسرے سوال کا جواب بھارتی ذرائی تحقیقی اداروں کے ذریعے کسائنوں کو فائدہ پہنچا کون سا فائدہ پہنچا اس کا پہلا نکتہ ہے گیہوں دالے تلہن سبزی ترکاریاں جیسی مختلف چیزوں پر تحقیق شروع ہوئی دوسرا نکتہ ہے ذرائی شعبے کا فروغ مٹی کا سائنٹیفک متعلق نباتات کی سائنس کا متعلق شروع ہوا تیسرا ایک سال میں ایک سے زیادہ فصلے ہوگانے کے طریقوں سے متعلق بنیادی تحقیق کا آغاز ہوا ان تمام تحقیقات کا کسائنوں کو فائدہ پہنچا یہ چودہ سوال ہے نوٹ لکھنا ہے اندرہ گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کوٹھاری کمیشن تیسرا بھابا ایٹامک ریسرچ سنٹر چوتھا بال بھارتی چلے دیکھتے ہیں پہلے کا جواب کیا ہے مختصر نوٹ لکھئے پہلا ہے اندرہ گاندھی اوپن نیشنل یونیورسٹی انیس سو ستر میں بھارت سرکار کے محکمہ تعلیم محکمہ اطلاعات و نشریات یونیورسٹی گرانڈز کمیشن اور یونسکو کے اشتراک سے یہ منصوبہ آیا دوسرا پی پارتہ سارتی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق بیس ستمبر انیس سو پچاسی کو اندرہ گاندھی اوپن نیشنل یونیورسٹی خائم کی گئی تیسرا نکتہ ہے اوپن یونیورسٹی نے تعلیمی اہلیت عمر اور دیگر شرائط میں سہولت دے کر عالی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا چوتھا نکتہ ہے ایک ہزار سے زائد کورسز ملک اور بیرون ملک مراکز آکا شوانی دور درشن کے توسط سے سمائی بسری فاصلاتی تعلیم کا نظم کیا گیا دوسرا ہے کوٹھاری کمیشن اس کے نکات دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں پہلا ہے ڈاکٹر ڈی ایس کوٹھاری کی صدارت میں انیس سو باسٹھ عیسوی میں کمیشن انیس سو چو سٹھ عیسوی میں کمیشن نامزد کیا گیا دوسرا کمیشن نے سانوی آلہ سانوی اور جامیاتی سطح پر دس جمع تین جمع تین یعنی دسوی باروی اور اس کے بعد گراجویشن کا خاکہ پیش کیا تیسرا پورے ملک میں یکسہ تعلیمی تاریخہ مادری زبان ہندی انگریزی کے سائے لسانی فارمولے تعلیم کی سفارش کی چونتہ نکتہ ہے جہاں درجہ فیرز ذات اور خوال کو فوقیت دینے سرکاری بجٹ یعنی تقمینے میں تعلیم اخراجات کی مد میں اضافہ کی سفارشات کی پانچوہ نکتہ ہے کوٹھاری کمیشن نے تعلیم کا مقصد خومی اگجتی اور جدید تعلیم رکھا اب یہ تیسرا ہے بھابا ایٹامک ریسرچ سینٹر بارک اب اس کے مطالق معلومات ہے اس کا جواب کا پہلا نکتہ ہے جوہری سائنس تحقیق کے لئے بھارت سرکار نے فنڈامنٹل انسٹیٹوٹ اور بورڈ آف ایٹامک پاور خائم کیا ان دولوں کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ہومی بھابا تھے دوسرا اس ادارے نے جوہری طبیعت تھوست طبیعت پر تحقیق کی تیسرا جوہری بھٹی کی تیاری کے لئے سائنس دانوں کا تربیتی سکول خائم کیا جوہری بھٹی کے ذریعے کابکار اشیاء تیار کر کے زراعت سنت اور تبدیبی شعبے میں استعمال کیا جاتا ہے یہ چوتھا نکتہ ہے بال بھارتیس پر نوٹ لکھنا ہے اس کا جواب کا پہلا نکتہ ہے کوٹھاری کمیشن کی سفارشات کے مطابق درسی کتابوں کا میار اور مناسب قیمت پر فراہمی دوسرا نکتہ ہے بال بھارتی یعنی مہاراشتھ راجے پاٹھے پستک نرمتی وہ ابھیاس کرم سندھ شودھن منڈل ستائیس جنواری انیس سو سیسٹھ کو خائم کیا گیا تیسرا نکتہ ہے بال بھارتی اسکول بچوں کے لئے درسی کتابیں تیار کرنے کا کام کرتا ہے چوتھا یہ کتابیں اردو، مراتھی، ہندی، انگریزی، کنڑ، سندھی گجراتی، تیلگو، آنٹھ زبانوں میں شائع کرتی ہے پانچ بھارتی طلبہ کے لئے مہنامہ کشور بھی جاری کرتا ہے مفصل جواب ہے یہاں پر آپریشن بلیک بورڈ میں شامل سرگرمیاں زیرات کے فرغ میں زرے اسکولوں اور کالیجوں کا کردار تیسرا ملک میں طبی شعبے کے فرغ کو مختلف مثالوں کے ذریعے واضح کیجئے چوتھے کا جواب خود سے کرنا ہے سوال نمبر پانچ کا پہلا آپریشن بلیک بورڈ میں شامل سرگرمی پہلا پرائمری اسکول کا میار بلند کرنا دوسرا اخل ترین تعلیمی ضروریات کی تکمیل کرنا تیسرا دو اساتعزہ میں ایک معلمہ کی تخرری کرنا چوتھا دو مناسب کمر جماعت ربیت الخلا کے لیے مالی امداد فراہم کرنا پانچ بات اختہ سیاہ نقش تجربہ گاہ کتب خانہ میدان اور کھیل کا سامان کے لیے مالی امداد فراہم کرنا دوسرا ہے زیرات کے فرغ میں زرہ اسکول کالیج کا کردار یہ جوابات کا پہلا نقطہ ہے زرہ اسکول کالیج مختلف کورسز شروع کرتے ہیں دوسرا زرہی شعبے کے فرغ کے لیے تحقیق پر زور دیتے ہیں تیسرا ساز و سامان سے لحظ تجربہ گاہ بنا کر اس میں گے ہوں دالے تلہن سبز ترکاریاں پر تجربات کی جاتے ہیں چوتھا کالیجوں میں مٹی کی سائنس زرہی سائنس معاشین اباتات کی سائنس وغیرہ شعبے قائم کر کے نصاب پر عمل آوری کی جاتی ہے اسکول کالیج سے زیرات کو فرغ حاصل ہوتا ہے تیسرا ملک میں طبی شعبے کے فرغ مثالوں کے ذریعے واضح کیجئے اس جواب کا پہلہ نکتہ ہے شعبے طب میں تحقیق کے لیے انیس سو ان پچاس میں انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ خائم کی گئی یعنی آئی سی ایم آر دوسرا مختلف بیماری پر تحقیقات کے لیے چھبیس مرکز خائم کی گئے تیسرا ان اداروں کی تحقیقات سے ٹی بی اور کوڑ پر خواب پانا ممکن ہو گیا چوتھا طبی تعلیم تحقیق کے لیے اور انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا خیام عمل میں آیا یعنی ایمز پانچوہ نرسوں کی تربیت کے کالیج دل دماغ آنکھوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے سوپر اسپیشلٹی اسپتال خائم کی گئے چھتا نکتہ ہے آئیر وید کینسر اور دیگر شعب تحقیق خائم کی گئے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقاتوں کی خدا حافظ